دودھ پتھری ریاست جمعور کشمیر کا ایک سیاحتی اور پہاڑی مقام ہے جمعور کشمیر کے زلہ بڑھگام میں واقع یہ مقام سطح سمندر سے 8957 فیٹ کی بلندی پر موجود ہے اور ریاست کے گرمائی دارول حکومہ سری نگر سے 42 کلومیٹر اور زلہ ہیڈکوارٹر بڑھگام سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دودھ پتھری یعنی کہ دودھ کی وادی کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے مشہور گزور شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی نے یہاں نماز پڑھی اور ایک مرتبہ جب وہ کھیتوں میں نماز پڑھنے کے لیے پانی کی تلاش میں تھے تو پانی کی تلاش کے لیے اپنی لاتھی سے زمین کو چھوڑایا اور زمین سے دودھ نکلایا یہ دیکھتے ہی انہوں نے دودھ سے کہا کہ تمہیں صرف پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بزو کے لیے نہیں ان کے یہ کہتے ہی دودھ کی حالت پانی میں مدل ہے اور یوں گھاس کے اس میدان کا نام دودھ پتھے پڑھتے ہیں جو پانی اس وقت گھاس کے میدانوں سے بہر آیا ہے وہ دودھ سے دودھیا نظر آتا ہے اور سال پہ بہت تھنڈا رہتا ہے وسیع و عریض میدانوں پر ہری بھری گھاس اور بڑے بڑے پتھروں کے اوپر سے چاندی کی چمکتی نگیاں اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں دودھ پتھری گھاس کے ڈھلوان مناظر ہیں جس میں چانگ تک رنگین پھولوں کے پنوں ہیں مشہور توسہ میدان دودھ پتھری کے مغرب میں واقع ہے دودھ پتھری کی کوئی مستقل پستی نہیں اور موسم سرما میں شدید پرف پاری کی وجہ سے ناکابلی رسائی ہے موسم گرما میں زلہ بڑھگام کے میدانی علاقوں سے چرواہے مویشی چرانے کے لیے تقریباً چھ ماہ تک موسمی طور پر دودھ پتھری میں رہتے ہیں اور ہر سال دور دور سے سیاہ اس خوبصورت اور حسین ترین جگہ سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں تو دوستو آج کا سفر یہیں تک نہ تھا ملتے ہیں ایک نئے سفر ایک نئے مو ایک نئے کہانی کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ موسیقی